بھارت ماتا کی جائے جائے ہندو راشتہ اور بھارت ایک سکھ شانتی اور ویبھاوشالی دیش بن پائے گا اس لیے میں سبھی بھائیوں بہنوں سے بھنم بھرنی بدن کرتا ہوں کہ اس ہمارے مشن گھر واپسی ابھیان میں سہیوک کریں ایک ایک پریوار ہندووں کا ایک ایک پریوار کی گھر واپسی کے لیے لگے بھارت ماتا کی جائے جائے ہندو راشتہ بھارت ماتا کی جائے جائے ہندو راشتہ میں سوامی جیتندران سرسوٹی آیا آپ کے بیچ آج ایک ایسے سمات کو لے کر جس کی وجہ سے آج کٹرپنتیوں میں آتتائیوں میں دہشتگردوں میں ایک مائوسی چھی آ گئی ہے وہ لوگ گھبرا گئے ہیں اور گھبرا کر کے ان ارگل پراب کرنے لگے ہیں اے سے ان ارگل پرالاب کرنے لگے ہیں اور کئی لوگوں کا چہرہ بھی سام önem آئے ہیں کئی لوگ جو مانا ہوتا ہے کہ آڑ لے کر کے اور ہندو دھرن کو ٹارگیٹ کر رہے تھے ساناتان کو ٹارگیٹ کر رہے تھے وہ لوگ بھی ابھی ایکس پوز ہوئے ہیں پولی طریقے سے ایکس پوز ہوئے ہیں اور بھارت کا ایجنسی ان کو رڈار پر لے لیا ہے تو بلکل آپ ایک فکر نہ رہے ہیں بلکل آپ مشچنت رہے ہیں ہمارا مشان بہت سفل ہو چکا ہے اور آئیے آج کے اس کارکم کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے ساتھ جس پرکار سے آدھیاتمی گرجہ رہتی ہے اس کا استروج جو ہے ہمارا یوگ پرانا ایام اور اسی کے مادیم سے ہم اتنے بڑے آدھیاتمی کام کو کر رہے ہیں کہ آئیے تین بار ہم پرماتمہ کا پیتن نام آئیے آنکھوں کو بند کریں گے تین بار ہم پرماتمہ کا پرماتمہ کا نام اسمارن کر دیں دونوں ہاتھوں کو آپس میں کرے کر چہرے پرش پرش کر آنکھوں کو دیرے دیرے کھولیں گے میرے پیارے سبی بھائی اور بہنوں آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ آئی ہیں انہوں نے پورے جیوان بھر ویدروہ ویدروہ کرانتی اور ایک ششکت ناری کا ادھارن بند کر کے اور پورے دنیا کی مہیلاؤں کو اتیاچار کے ویرود ٹورچر کے ویرود اور ڈسکرمنیشن کے ویرود لڑنے کے لیے بہت 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 بڑا پریڑنا دائی کار کیا آئیے ایسی ہی ہماری سارا کھان جی ان کو میں اس ٹیم میں لیتا ہوں جائے ہندو راج بندے ماترہ حرار مہ دیو حرار مہ دیو آج ہمارے ساتھ سارا کھان جی ہیں اور کئی لوگوں کا کہنا تھا کہ یوں ہی لوگ اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں اسلام کے جو کٹرپنسی ملہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایسے ہی لوگ اسلام چھوڑ دیتے ہیں بینہ سمجھے اگر انہیں ہم سمجھائیں گے مطلب ملہ لوگ سمجھائیں گے تو وہ پھر سے اسلام میں آ جائیں گے تو میں کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے بہت سونچ سمجھ کر بڑے ہی ادھیان کے بات بہت زیادہ پرتالنا کے بات سارا کھان سے اپنا پورا ناتا توڑا اور ناتا جوڑا سناتن سے ہندو دھرم کو سکار کیا آج وہ پوری وشو میں کالی داسی جی کے نام سے تو ان کا بہت بہت آبار ہے دھنیو آدھ ہے کہ وہ مہیلاؤں کے لیے پریڑنا بن کے اُبھری اور ششکت ایک ایسا آندولنگ میں وہ کھڑی ہمارے ساتھ کھڑی ہیں گروہ آپ سے آندولنگ میں جس سے آج لوگ چڑھتے ہیں گروہ آپ سے آندولنگ سے اس میں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ان کی پریڑنا کی وجہ سے کافی بہنیں سناتن میں آ رہی ہیں جائے ہندو راج حرار مہا دیو جی جائے مہا کالی بہت بہت دھنیو آدھ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور بہت ہی سو بھاگے کا بات ہے سوامی جی کے آج آپ کے ساتھ میں بیٹھ کے چینل پر آپ کے سبسکرائب کے لیے میں کچھ کہوں گی اور اپنی ویچاروں کو شیئر کروں گی بہت بہت دھنیو آدھ مہا دیو کی کرپہ آپ پہ اور ہم سبی پہ صدیب بنی رہے بہت بہت دھنیو آدھ جی تو میرا یہی پرشن ہے کہ ملہوں کا مولویوں کا کٹرپنتیوں کا ہمیں میل بھی آتے ہیں فون پر واتس اپ پر جرجہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سوامی جی آپ کے ساتھ جو لوگ آئے وہ اجیانتہ واش آگئے ہیں ساناتندر میں باقی اسلام تو فرماعتما کا بولے بہت بڑا اللہ کا جیون پدتی اللہ نے دیا ہوا تو وہ غلطی سے آگئے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ غلطی سے ساناتندر میں آگئے ہیں دیکھیں سوامی جی یہاں پہ مین چیز یہ ہے کہ میری جو definition ہے پرمیشور یا پرمپتہ یا بھگوان یا دیوی دیوتا وہ تھوڑی سی میری سمجھ تھوڑی سی الگ طریقے کی ہے جب میں ان ساری چیزوں کو دیکھتی ہوں اور یہ جو ابراہمک گوڑ ہے یہ ابراہمک گوڑ الگ ٹائپ کا ہے تو یہ ابراہمک گوڑ آپ باتھروم میں کیسے جاتے ہو وہ بھی بتاتا ہے آپ کسی کے ساتھ سو گے کیسے وہ بھی بتاتا ہے یہ شیطان کو بھی بھیج دیتا ہے یہ اپنے شیطان کو بھی اس کو مطلب فٹ سئی سے ٹھیک نہیں کر پایا اس کا وہ شیطان کھلا چھوٹ کے شیطانی کرتا رہتا ہے تو یہ ایسے کمزور ابراہمک گوڑ کی میں اپاسنا کیوں کروں یا میں ایسے کمزور گوڑ کی بھکتی کیوں کروں مجھے ویسے دیوی دیوتا کی بھکتی کرنا پسند ہے جو کی مطلب کچھ ایکشن کریں کچھ مطلب اچھا کر کے جائیں جو کی لوگ یاد کریں جن کے پچچن پہ لوگ چلیں اور مضبوطی فیل کریں نہ کی کمزور فیل کریں اور انتظار میں بیٹھے رہیں کہ کب آئے گا قیامت اور اس دن فائنل ججمنٹ ہوگا اور پھر اوپر میں جا کے آپ کو پتائی ہے کہ ڈرنک سر ہوگا ناچ گانا ہوگا شہد کی ندیہ بہیں گی 130 feet لمبی جیلی فیش کے طرح چیز رہیں گی مہیلائے رہیں گوڑ کی میں بھکت بھی نہیں بننا چاہتی ہوں اور ایسے گوڑ سے میں کنیکٹ بھی نہیں ہونا چاہتی ہوں اگر کسی چیز کو اگر میں مان رہی ہوں اور اس کے خوف میں جی رہی ہوں تو میں اپنی جیون کو بھی صحیح طریقے سے جی پاؤ گی تو یہ سارے کچھ اور پھر جب سوال پوچھا جاتا تھا جب میں سوال پوچھتی تھی سب چیزوں کے بارے میں بچپن میں مار پیٹ کے چھپ کرا دیا جاتا تھا تو ایسے سوال نہیں پوچھوگی شیطان بہکار جہنم میں شیطان لے جائے گا تو آپ دیکھیں چار لگنے لگا کہ میں شیطان کی پوچھا کرنا شروع کر دو سب سے بیسٹ ہے شیطان ہر جگہ پہنچ جاتا ہے شیطان ہر کارے میں سفل ہوتا ہے اور شیطان آپ کو ہمیشہ ٹیسٹ کرتا رہتا یہ پورا جیوان آپ کو ٹیسٹ دیتے رہنا تو میں کیا پاگل ہوں میں اس دھرتے پہ ٹیسٹ دینے آئی ہوں میں موج بستی نہ کروں اپنے جیوان میں میں سیف یہ ٹیسٹ دیتی رہوں اور اوپر بیٹھی رہوں اور اس کے بار پھر وہ جو کیا رول ملے گا وہ تو آپ کو بھی لگی بیگوز میں کیا کھاؤں اگر کوئی دیوی دیتا آکے ڈیسائیڈ کرے میں کیا پیم کوئی دیوی دیتا ڈیسائیڈ کرے میں کس کے ساتھ سوں کوئی دیوی دیتا آکے ڈیسائیڈ کرے یا کوئی یہ اوپر ابراہم اگر آکے ڈیسائیڈ کرے مجھے ویسا دیوی دیتا چاہیے جو کہ مجھے امپاور کرے مجھ میں اپنی ارجہ کو سنچالت کرو اور مجھے ایک شتریہ بنائے تاکہ میں گلت کے خلاف ہمیشہ کھڑی رہ سکوں اور لڑ سکوں تو بہت سارے ایسے چیزوں پر چیزیں تھیں جس کے وجہ سے کہ وہ دوری ہوتی ہی گئی اور کبھی بھی وہ لوجیکل آنسر نہیں ملا ہمیشہ ڈانٹ مار کے چھپ کرا دینا چار سال کی عمر سے صرف درانا ہی اور مطلب یہ کہ سوال پوچھنا نہیں اگر آپ سوال پوچھ لئے آپ کے پاس مسلم ایمان نہیں ہے تو مسلم ایمان جو کہا جاتا مسلم پوچھ دیا یہ جس نے ڈاؤٹ کر دیا مطلب کی وہ گڑھ بڑھ کیس ہے تو مطلب آج آپ نے بتا دیا میرے دادا جی کہتے تھے کہ مسلم پاس میں رکھو اس سے مسلم مان جو مسلم سے مان وہ مسلم نہیں نہیں مسلم کہا جاتا مسلم ایمان والوں کو تو اس وجہ سے مطلب آپ دیکھیں نا وہ ایک گھوٹن ہونے لگتا ہے بچے دماغ بہت بہت بکاس تو آپ کر نہیں رہے اور اس کے علاوہ آپ درائے جا رہے ہیں تو اس وجہ سے ایک چڑھ سی آنے لگی تو یہ سارے ریزن تھے اور اس کے بعد فیر فیمیلی کنسٹرکٹ بھی ویسا ہی تھا بس ماننا ہم کوئی جواب نہیں دے سکتے ماننا آپ کو پوچھنے کا حق نہیں تو دیکھیں اگر آپ کے سوالوں کا جواب نہیں ملے گا تو ایک وقت کے بعد آپ چڑھ جائیں گے جو بچہ رہتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ تو سوال کا جواب اس کو دماغ رہے تو سوال کے جواب تو دینے ہوں گے تھوڑے بہت تاکہ اس کا انٹریسٹ بنا رہے آپ مار پیٹ کے چھپ کرا دوگے تو کوئی انسان کتنا دن ڈھوئے گا جب تک مار پا رہے تب تک میں سہ لیا جب میرا مار کھانا بند ہو گیا پیٹائی ہو بند ہو گیا پھر میں راستے نکل گئی اور میں جب independent ہو گئے تو میں نے الٹا لات مار دیا میں کیوں ویسے پریوار کے ساتھ رہوں یا ویسے کلٹ کو کیوں مانو جہاں پر سیف آپ پریشن ہے کوئی چیز کا صحیح جواب آپ نہیں دے سکتے بس مار پیٹ کے چھپ کر آ دو تو یہ کیا ہے یہ کلٹ نہیں ہے تو کیا ہے یہ ایک طریقے کا مانسک روگ نہیں ہے تو کیا ہے تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ it's better کی already اپنے زیادہ مطلب پاگلپن ہے تو it's better کی میں کنارہ کشی اختیار کر لوں اور مطلب میں کنارے پاکستان کے وہ کہنے لگے کہ سارا خان جی نے سورا نیشہ پڑھا نہیں ہے اس لئے سارا پروبلم کریٹ ہوا اگر سورا نیشہ پڑھ لیتی جو سارا خان جی کالی داتی بن گئی ہیں تو اپنے عدیقاروں کو اسلام میں کی عدیقار مہیلاؤں کو جیسے کی وہ گھدے کتے اور کس کے گھدہ کتا اور گھوڑے کے برابر ہیں ایسے کچھ بولے وہ سمجھ لیتی کہ بہت مہیلاؤں کا درجہ سورا نیشہ میں بتایا گیا نہیں دیکھیں سوامی جی سورا نیشہ سورا نیشہ تو بات کی بات ہے پہلے جو اس پوری آسمانی کتاب کو ماننے والے ہیں پہلے تو میں ان کی ہرکتوں سے آجز ہو گئی تھی تو میں کتاب میں جا کے تو بعد میں پڑھوں گی پہلے جو کتاب جو پڑھ کے جو لوگ مطلب اونچی ٹوپی لگائے وے اور لمبے لمبے دار ہی رکھے وے پتائی گئے کی کیا ہے کیسے اس کو handle کر نا کوئی zoo کا انسان تو نہیں ہے نا کہ آپ اس کو ایسے handle کریں یا ایسے handle کریں میں یہ سب چیزوں میں اس چیز میں یہ نہیں کہنا چاہوں گی ہم سامان جیون میں کسی دیکھا کتاب کیوں پڑھنے چاہیں جو سامان جیون میں بھی اگر میں کسی کو دان آپ کے روپ میں دیکھ رہی ہوں تو میں پھر اس کتاب کو ہی کیوں جاؤ پڑھنے کے لیے جو انسان مطلب ایسا اس کتاب کو پڑھ کے بن رنگیا ہے اور دوسری چیز کی I mean like I 'm sorry to say میں یہاں پہ کسی کے ریلیجیوز فیلنگز کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی ہوں بٹ اس کتاب میں کیا لکھا ہے کہ ہم سے آپ جو اس God کو نام آنے وہ یادی کیوں رکھ سور النسا سور بکرا اور یہ ساری چیز کو میں کیوں یہ رکھ جب ان سے کوئی solution ہو ہی نہیں رہا ہے صرف خوف کا محول ہے تو میں پڑھوں ہی کیوں اسی وجہ سے تو میں نے تاٹا بائی بائی کیا کیونکہ مجھے کھلی کھلی زندگی چاہیے مجھے آگر خوف میں کتاب کو اپنے سر کے اوپر رکھی رہتی اور گھومتی رہتی تو جب چیزوں کا سنسی نہیں بنتا ہے تو پڑھ کے کیا فائدہ باتیں بہت کچھ لکھی ہیں نا ان کو آپ مینوکلیٹ کر جیسے بھی پریزنٹ کر دیں 80% ہندوز تو جا پڑھیں گے نہیں وہ ایرابی لینگویج ان کو آتی نہیں اس کا ترجمہ وہ پڑھیں گے نہیں وہ اپنے کام کاج میں بزی ہیں تو آپ کچھ بھی لولی پاپ دے اور اوپر جا کے ان لوگوں کو جو موسی بننے کا پوزیشن وہ دے دے بس جی پہت پہت تری آپ نے جن باتوں کو تتیاتم طریقے سے دھرات پر گراؤنڈ ڈیول پر لاکر کے سامان نی جیوان میں بتا دیا کہ بھائیہ ہم کیوں ایسا جیوان جیوان اور کیوں متی دیے کہ ہم پہچان سکتے ہیں کہ گرم کیا ہے کڑوا کیا ہے تو کوئی کتاب لیڈ نہیں کرے گی اب اچھا یہ کتاب اگر میں کسی کو پھیک ماروں تو جیادہ جیادہ اس کو چوٹ آئی گی لیکن اس کتاب کے اندر میں کچھ ایسی بات لکھتے تھا ہوں ابھی مجھے بھی کچھ آیتیں نازل ہو رہی ہیں مجھے بھی گیان آرہ اوپر سے اور بھائی ہم بھی کتاب لکھ رہے ہیں تو وہ کتاب میں لکھا ہوا کروڑوں سال تک مختصان دے گا دنیا کو اور ہو سکتا ہے کہ میرے کتاب پھیک کر مارنے سے شاید کسی کو لگے گا لیکن اس کتاب کے اندر لکھی بات کو پڑھنے کے بات کیا کو مچنے بلا ہے کیا پرلی آسکتا ہے کیا قیام آسکتی ہے تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کسی کو کافیر کہہ دو کسی کو واضی بلکتل کہہ دو جی 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 ایک اور چیز میں یہاں پہ add کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں جس کو جو ماننا ہے آپ مانے ہے نا جس کو جس میں شانتی مل رہی آپ وہ کام کریں جس کا جس پہ عقیدہ آپ وہ چیز کو فالو کریں پرابلم وہاں سے شروع ہوتی ہے جب آپ خود کو بڑا بنانے لگتے ہیں اور مطلب انفیریر قرار دے سکتے ہیں اور کیسے آپ کہ سکتے کہ ان کی حیثیت جانور جیسی حیثیت ہیں تو پرابلم وہاں سے شروع ہوتی فنیٹس ریڈکل ایزم پرابلم وہی سے شروع ہوتی تو ریڈکل اپروچ جو رہتا ہے پرابلم وہی سے شروع ہوتی آپ اپنے کمرے میں جو کریں آپ اپنا خرچہ چلا اپنی اوقات سمح لوں دوسرے کو آپ کیوں جا رہے ہو گیان پیلنے کے لئے تو یہ جو بیوکوفی ہوتی ہے نا یہ ساری چیزوں سے سب سے زیادہ irritation ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں نا کی اپ believe نہیں کریں گے جب میں پہلے پہلے اپنی ان ساری چیزوں کو جب میں شیئر کرتی تھی تو کوئی مطلب آپ کو کیا میں بولو مطلب کوئی سرونٹ یا کوئی labor class کا انسان بھی ہج کچھ چاہتا نہیں تھا یہ کہنے سے میڈم آپ تو دوزخ میں جائیں گی جو میرے گھر میں آیا ہے کام کرنے کے لئے پائپ بنانے کے لئے سائیکل کا ریپیر کرنے کے لئے وہ مجھے کہنے سیج کی تاتا نہیں تھا آپ ایسا بات بولتی ہیں آپ تو دوزخ میں چاہیئے گا تو یہ کیا پاگل پن ہے آپ ایک طرف دھونگ رچتے ہو آپ ایک طرف اپنی عزت کو بچانے کے لئے کہتے لکم کو ایڈوکیت سناتن بھی کرتا ہے جس سکول آف تھوٹس کو مجھے بہت اچھا لگا اور میں اپنا پاتھ خود چنا اور میں کسی کی تھکے داری کر سکتی کسی کو پسند پڑے تو جو پسند ہے کو کریں میں کسی کو سکھانے والی کچھ بھی دیکھیں یہ انسان کی خود کی یاترہ ہوتی خود کی آدھی آت جرنی ہوتی ہے کسی کو زبردستی نہیں کچھ بھی سکھا سکھا سکتے ہیں اگر کوئی کسی چیز سے خوش نہیں ہے تو وہ خوش نہیں ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے تو بس وہ چیز ہوا جیتنے بھی ایکس مسلم ہیں انہیں سمجھ نہیں آیا وہ آگے چلے گئے کیا ان کی زندگی رکی رہی سب اپنے لائف میں اچھا کر رہے ہیں وہ آگے چلے جی آدبوت آدبوت کیا آپ ایک 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 ایسی ایسی ویچار دارہ یہاں پر دیا ہے اور یہ سماج کو دینی ہے کہ ہم ہمارے ویچار کسی اور پر کیوں تھوپے ہم ہماری نیجی رائے کو ساماج رائے کیوں منانے میں لگ جائیں سب کا الگ الگ سواد ہوتا ہے ٹیسٹ ہوتا ہے کس کو کیا پسند کس کو کیا پسند کس کو کون لگ آوڑت کون لگ کیا پسند تو ہم سب کی پسند دیکھ جیسی کیسے رکھ سکتے یہاں تو بڑی بندیش ہو گئی جو جو دیا جس نے آپ کے جیون کو بدل دیا بچپن میں کبھی کچھ ہوا دیکھیں سوامی جی میں وکٹم رہی ہوں ابیوس کی مطلب مجھے بہت پرطارت کیا گیا چاہے وہ گھر میں ہو فرین سرکل میں ہو سوشل میڈیا پہ بھی مطلب ہر جگہ اگر آپ دیکھیں تو میرے ساتھ بہت سارے ابیوسز ہوئے ہیں میں اپنے جو بکٹ میں لکھی ہے تو اس میں میں نے منشن کیا ہے بٹ میں اگر آپ کو کہوں کی مجھے جس چیز سے گھٹن ہونے لگی تھی میں اس سے بہا نکلنے کا ہر وہ راستہ کھوجنے کی تلاش میں تھی میرے گلت ریلیشن بھی ہوئے میں گلت عادتوں کی بھی شکار پڑی بکوز ڈیپریشن اور مجھے بے دخل کر دیا گیا اور ابانڈن کر دیا گیا مطلب بہت کچھ میں نے دیکھا اور میں feel sad کی بہت سارے لوگوں کو اس دور سے گزر نا پڑتا ہے کیونکہ یہ جو کلٹ مان سکتا ہے یہ اتنی زیادہ سر پہ ہاوی ہو جاتی کہ اپنے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو اپنے ہی آپ کا ساتھ پہ سنبھال رہا ہے 1100 جو ہندو نہیں بنے جنہوں نے گھر واپ سے نہیں کیا ان کے پریوار والے کیا کرتے ہیں تو آپ دیکھیں جتنے بھی ایکس مسلم کو میں جانتی ہوں کوئی بھی اپنے پریوار سے خوش نہیں ہے کہیں نا کہیں ہر کوئی وہ درد کو جھیل ہے اگر جتنے بھی ایکس مسلم سن رہے یہ testify کر سکتے ہیں آپ تو شاید چیز دیکھ رہے ہوں گے تو وہاں پہ بہت گندی گالیاں دے رہے کیونکہ ابھی کیا دماغ سے گندی باتیں گئی نہیں ہیں جی تو یہاں پہ میں وہی چیز کہنا چاہتی ہوں کہ ایک مسلم جتنے چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک مسلم جو مطلب ایک کہنا کی منٹل ٹروم سے جو گزر کے باہر نکلتے ہیں تو ان کو جج کرنے سے پہلے آپ پہلے یہ دیکھیں کہ وہ ایک نارمل فیاملی میں تھے اور وہ اپنی سوچ کے قارن اپنی اس پرورتی اور اپنی چوئس کے قارن جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں ہر کسی کے لائف میں بہت کچھ ہوا ہے اب کوئی نہیں کہتا ہے تو وہ بات الگ ہے تو میرے ساتھ بہت سارے ریزن تھے اور سب سے پہلا ریزن یہ تھا کہ فیاملی میں جو disagreement ہوتی ہے اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں آپ نہ کر سکتے ہیں مجھے کوئی چیز پسند نہیں میں نہ کر سکتے ہوں بٹ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ایک دوسرے سر ہی فوڑ دیں یا میں آپ کو گالیاں نکالوں یا آپ میرے خلاف کیمپین چلائیں اور گالی دیں ہمارے سامنے جیسی سمجھ دار ایک جو رہی ہیں کبھی کلٹے میں ایک مسلم جو آپ کو پتا نہیں آپ نے کتنا بڑا کام سیکڑ لڑکیا پر دے میل کرتی سوامی جی ہمیں یہاں سے بچا ہو گئے ابھی بچی بلوچستان کی وہ کہ بلوچستان کا کوئی سا جگہ ہے وہاں کی مجھے گھر واپس کرنا اور میری آئیڈیل کون ہے کیا کہتی میری آئیڈیل کون گالی داسی بھی میری آئیڈیل ہیں بولے آپ تو بہت بڑا کام کر دیا ہے اور جو ابھی ممبئی میں ہم ایک سیمینار کر رہے ہیں ایک مسلموں کا اس میں تو آپ چیف گیس ہیں ہماری طرف سے اور پوری دنیا کے ایک مسلم آ رہا ہے پوری دنیا کے کنبئی کے اندر بہت بڑا سیمینار کر رہے ہیں تاکہ پتا چلے لوگوں کو کہ یہ کتاب کو جلا کے پھیکنا پڑے گا یہ کتاب نہیں وہ کتاب جو مہانہ ہوتا کا ناش کرتی وہ جرور ہی نہیں وہ کتاب کیسے تائے کر دے گی کہ یہ یہ کیسے تائے کر دے گی جی عورت کتا اور گھدہ کیسے یہ مطلب آپ عورت کو گھدے اور کتے کی 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 میں کی سوامی جی سب سے شوکن تو تھا کہ میں نے ایک نیوز دیکھا تھا یہ عبدال چا چا کیونکہ روٹی کھلاتے تھے مومبئی کا کیس ہے اور جب پکڑے گئے وہ تو کہ میں اس وجہ سے کھلاتا ہوں تو میں کو کرنے کا حق تھا اس کے ساتھ دوگی کے ساتھ یہ بکری والا بھی معاملہ یہ دیکھ یہ بکری ہے بکری کتی مرگیاں آج کل مطلب ابھی گھٹنا سناتا ہوں سوامی جی میں ایک جگہ نیوز پڑھا تھے انگلینڈ کی نیوز تھی وہاں پہ ایک چکن کے ساتھ گلت کام کر رہے تھے مرگیاں پتیاں چڑھی گائے ابھی تو کوئی مجھے بتا رہا ہے گاڑیوں کے سائلنسر مطلب نہائی لوگ ہیں اور پھر اس کا بتاتے ہیں کہ ہمارے کتاب میں لکھا ہے کتاب میں ہم کو اللہ کے ولی نے لکھوا کے دیا تو وہ کتاب کو تو بہت سارے لوگوں نے ڈی چھے سال سے بہت سارے یوٹیوب پہ ایکٹیوز ہیں مسلم ان لوگ نے بہت دی بنک کر دیا ہے تو خیر مطلب ہر کسی کا کونٹریبیوشن ہے اور دیکھئے ایڈ اینڈ گول سوامی جی ہر چیز کا رہتا ہے کہ فنیٹس نہ ہو جس کو جو فالو کر کریں اور چین سکون سے لوگوں کو رہنے دیں جب آپ کسی کو کھانا نہیں دے سکتے تو پھر آپ اس کی مطلب مانسک شانتی کو کیوں آپ بیکار کر رہے یا خراب کر رہے آپ تو غلط بات کر رہے کالی داسی جی آپ کہ رہے کہ کسی کو کھانا نہیں دے سکتے پھر عبدال کہ کہ میں کھانا دیا ہے آپ عبدال کو بھہکا رہی عبدال ہے نا سوامی جی آپ کو یہ سمجھ ہوگا نا ان کا نام عبدال ہے وہ عبدال جی ہیں ان کا نام الگ ہے تو آئی آئی ٹھنک مطلب سوامی جی کی بہت سارے ریزن سوامی جی ہر کسی ہر ایک مسلم کی سٹوری الگ ہے اور دنیا میں بندے کا دماغ بھی الگ اور ایک چیز بھی میں آپ کو بتاتی ہوں سوامی جی کی کئی بار مطلب لوگ بہت زیادہ اوپینی ہو جاتے ہیں تو ایک مسلم بٹ میں ایک چیز کہنا چاہتی ہوں کی ہر ایک ایک مسلم اگر ایک مسلم بنا ہے تک کسی گھوٹن کے کارن کسی زاکتی کے کارن کوئی ایسی اٹھ کے نہیں بن جاتا مجھے پیار کرنے والے بہت ہیں اور مجھے ابیوس کرنے والے بہت ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی اور انسان کا درد نہیں سمجھ سکتی ہوں ہر ایک مسلم بہت ہی دردناک ستھی سے گزرتا ہے چاہے وہ emotional alienation ہو emotional abandonment ہو disown اسے کر دیا جاتا ہے تو بہت کچھ ہوتا ہے تو ہمیں انہیں ایسے انسان پہلے دیکھنا چاہیے اور اس کے بعد کون کیا پریکٹس کرتا ہے یہ اس کا individual choice ہے ہماری کسی کے اوپر دیکھئے یہ radicalism ہی ہے کہ cult کو اور sanatan کو الگ کرتا ہے sanatan میں کوئی ایسا radicalism نہیں آپ جو path کو follow کرنا آپ جس school of thoughts کو follow کر سکتے ہیں but abrahamic cult میں کہا رہا تھا کہ یہ ماننا پڑے گا otherwise آپ چل جاؤ جاؤ جہاں پہ بابی کیا جائے گا آپ کے skin کو جلائے جائیں گے تو آپ جنگ بینگ پتا ہی ہوں جو کہ میں بہت زیادہ کمنٹ کر سکتے بٹ میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ ان کو بہت sex privileges ملیں گی اور چوتھے مالے پہ جو heaven ہے جنت کا چوتھا مالہ ہے تاریخ جمیل صاحب نے کہا تھا وہاں پہ اللہ تعالی بھی serve کرتے ہیں جام تو وہ اللہ تعالی directly serve کریں گے نیچے میں تو سوف کریں گی اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ بھول بلاتی ہیں اشارہ کر بلائیں گی اب تمہارا اس کے ساتھ ہو گیا تو میرے پاس آؤ تو یہ ساتھ گیا ہے اور جو پڑھ کے سمجھ میں آتا میرے رونگتے کھڑے ہو جاتے مجھے گھبڑا ہوتی ہے کہ کون جانا چاہے گا وہاں تو یہ تو ہے کہانی اور ہر ایکس مسلم کے لائف میں کوئی نہ کوئی میجر ترنیگ پوائنٹ رہتا ہی ہے میرے ترنیگ مجھے بہت اچھی لگتی تھی جب کبھی درگا پوجا کالی پوجا ہوتی تھی اور ای 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 مطلب ہندو میں نہیں دکھا کہ یہ مانو نہیں تو ہم یہ کر دیں گے اور تم کو نرک میں باربی کیا جائے گا دیکھیں نرک اور سور کا الگ الگ you know description ہے الگ کتاب میں پورانوں میں اور الگ الگ جگہ کسی ایک چیز کو پکڑ پیچھے چاکو لے دوڑ جاتا سوامی اور آپ نے اتنا پیار آپ کا نام رکھا کالی داسی وا آدھ لوگوں کا تو اس سے ہی جل گیا کالی اور داسی دونوں مل کے اس سے جل گیا آپ مہان ہیں آپ کی روز گار چلتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے کسی کے جیون میں کچھ روشنی لانا یا کسی کے جیون میں کوئی ایک inspirational چیز دینا تاکہ لوگ دوسرا دن start کر سکیں definitely مجھے اچھا لگتا ہر کسی کے چاہے اچھا برا جیسا بھی ہو بٹ کسی کے life میں ایک inspiration بن دیکھ اگر آپ سے کوئی چڑھتا ہے تو اس کے پیچھے بھی کارن رہتا ہے اور مجھ سے جو لوگ چڑھتے ہیں میں کوئی طرف میرے لئے کوئی hatred نہیں ہے بکا جانتی کہ 80% لوگ خود روما سے جوج رہے ہیں وہ لوگ خود گرسیت ہیں مانسک روپ سے پریکٹسیز کیا ہیں سکول آف تھوٹ ہی بھارت کا سمیدھان آپ کو مانا ہوتا سکھا دیتا ہے جی انڈین کونسیٹیوشن is the best کونسیٹیوشن پوری دنیا کا سب سے بڑی پویتر گرانت اس میں کالی داسی جی اور سوامی جی دونوں کے ادھیکاروں میں انتر نہیں اس میں کالی داسی جی کے ادھیکاروں کا رکشہ کرنے کے لیے شکتی پردان کی گئی اور میں کہنا چاہتا ہوں یہ شریعہ شریعہ کے لفڑے میں پڑھ چل رہی ہیں کہ ہجاب چاہیے ہجاب چاہیے ہجاب پہلی سیڑھی ہے آپ کو نرک تک لے جانے پھر آپ جانتی بہنوں میری بہن مومن بہن کالی داسی جی سے سیکھ کالی داسی جی بہن کو تھوڑا سا نیمن ترن دیجئے بہت اچھا لگ نہیں پہلے تھوڑا سا ہجاب کی اوپر کچھ کہہ دوں مطلب ہجاب یہ ہجاب ہی کیوں اگر اللہ رب لزت کچھ دینا چاہتے ہیں تو آپ کے نظر میں پردہ دے دیتے مردوں کے نظر میں پردہ دے دیتے تو پھر اس کپڑے کی کیا ضرورت تھی تو خیر ان سب چیزوں پہ بہت سارے مسلم دیبیٹ کرتے ہیں اور بہت اچھے سے دیبنگ کرتے ہیں سب چیزوں کو اور جہاں تک رہی گھر واپسی کی چیز تو دیکھیں جس طریقے سے ابراہمک ریلیجن میں جو ہوتا ہے کہ آپ کو ایسے کرنا ہے یا ویسے کرنا ہے یا جیسا بننے کے لئے سناتن میں ایسا کچھ ہے سناتن میں گھر واپسی which means کہ آپ ویدھی ویدھان سے چیزوں کو کریں اور گھر واپسی doesn't آپ کو کرنا ہے یا وہ جنیو نہیں I don't think so گھر واپسی means کہ آپ کا جو past ہے آپ اسے چھوڑے اچھائیوں کو اپنا اور آگی چھوڑے بلکل 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 کرے جو آپ سارا آنکھ پہ رکھے آپ ان ساری ideologies اور philosophies کو فولو کریں جہاں پہ آپ پو پوجنی اسثان ملے اور عزت ملے اگر ایسی چیز آپ ساناتن میں ملتی ہے تو I think you should join ساناتن and you should enjoy the freedom and I think ساناتن has got a lot of good qualities and جس کے لیے there is quite a lot of good school of thoughts جس کے وجہ سے it becomes quite human friendly تو yes آپ کو اگر اچھا انسان بننا ہے اگر آپ چیزوں کو اور study کرنا چاہتی ہیں یا چیزوں کو اور explore کرنا چاہتی ہیں تو I think you should join ساناتن that's it but اپنی مرضی سے کسی کے influence میں نہیں اگر آپ کو philosophies دیکھنی ہے school of thoughts کو سمجھ 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 ساناتن کا دروازہ کھلا ہے آپ کبھی بھی آسکتے بہت بڑی اور آپ ایک ایک پریڑ نا ہے آپ ایک ideal ہیں آپ ماں بہن بیٹیوں کا وہ تڑپ رہی ہیں ان کے لئے راستہ ہیں مار گھ روڑ ہیں ایک ڈیسٹینیشن ہیں آپ تک پہنچ گئے بہت کچھ اچھ آپ نے گھر واپس کیا آپ کو کیسا محسوس تھا پورانا سارا والا جیوان اور نیا کالی داسی والا جیوان کیا انتر ہے دیکھیں میں کیونکی ماں کالی کو ہی سب کچھ مانتی ہوں ان کے ساتھ میرے ایک الگ experience تھا spiritual experience تو I think میں بالکل ہی disconnected ہو گئی ہوں جو worldly چیز ہیں جو دنیا والی چیزیں ہیں typical جو مانسک سوچ ہیں یا typical جو چیزیں ہیں میں ان سے بہت زیادہ disconnected ہوں in a lot of ways ہا doesn't mean کی میں اسی بہت اکتہ میں مطلب بالکل lean ہو چکی ہوں مجھے پتا ہے کہ یہ ساری چیزیں temporary ہیں مجھے پتا ہے کہ آتمک سکھ سب سے زیادہ important ہے تو I think sanatana has made me more spiritual sanatana مجھے بہت آدھی آتمک بنایا ہے اور sanatana نے مجھ کر رہی ہوں میں نہیں کہوں گے میں بہت اچھی ہوں but everyday میں کچھ چیز سیکھ رہی ہوں and میں اچھی انسان بننے کی کوشش کر رہی ہوں I think میں مرتے دم تک سیکھتی رہوں گی so I am no one to مطلب بھائی ہم ایسے ہیں یا دکان کھول کے بیٹھ جائے میں خود بھی بہت study کر بہت ہاں ایک spiritual شانتی جو ہوتی ہے وہ ایک سکون ہے وہ سکون I think سناتن کے مارک سے ہی ملتا ہے چاہے آپ شایف سکول of thought follow کریں چاہے شاکت آپ follow کریں چاہے ویشن of follow کریں چاہے جو کوئی سکول of thought دیکھا اور دونوں میں آپ کو کیا انتر نجار آتا ماتا ہوں کے پرتی کس کا روئی ہے مانو تا کہ پرتی کس کا روئی ہے چھوڑا سا سنشپ میں بہت چھوٹا سا سوامی جی پہلی چیز تو میں یہ کہنا چاہوں گی اس چیز کو کہنے سے پہلے کہ اچھے پوزیشن اگر میں نے دیکھا تو وہ ساناتن میں زیادہ ہے انہیں ٹراش بیک کی طرح نحی کیا جاتا ہے انہیں سیکس اوبجیک کی طرح نحی کیا جاتا ہے اور یہ یہ بناتا ہے ساناتن کو سپیریر کہ یہاں پہ ہر چیز کو ایک نحی 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 بھوک کی دیکھا جانور کو بھی اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے مطلب ایسے نہیں کیا جاتا کہ میرے کھیلنے لائک ہو کھلونا ہو ہم کچھ بھی کر دیں رائیٹ تو اگر آپ دیکھیں کہ ہر چیز کو ہنگل کرنے کا ایک مریادہ ہے جو کہ میں یہاں دیکھا ہے اور اگر آپ ابراہ باتوں کو نہیں مان رہے ہیں ہمارے ساتھ آپ کا واسطہ نہیں ہے تو آپ بھاڑ میں جائیں آپ کے ساتھ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی دینجرس ہے اور ایسی ویچار دھارہوں کے بیچ میں کوئی بھی safe feel نہیں کرے گا اور وہ ایک نہ ایک دن suffocated ہو ہیں انہیں بھی کہیں نہ کہیں گھٹن ہوا ہوگا تب ہی تو وہ آج باہر آ رہے ہیں بلکل میرے پاس آ رہے بہت یہ ہے کہ بھارت میں بھارت کے بہار کے پاکستان کے افغانستان کے کئی سارے لوگ جو کل تک بھگوڑے بانے جا رہے تھے آج وہ ہماری ہماری شرن میں ہے سب ہماری چاہتا ہوں کہ آج بھی ہم سب کا آپ چاہے ہماری ویچار دارہ سا سہمت ہو یا نہ ہو لیکن میں جس مانوتہ کے مارگ پر چل رہا ہوں ہمارا مارگ یہ کہتا کہ ہم سب کا مدد کر تو سب ایکس مسلم کو ہم کافی کافی سیکڑو بچے آج جو سیمینار ہونے والا جس میں آپ دس آزار کوپی تو ہم نے لے لیا آل ریڈی تو آپ اس سیمینار تک کتنی بہنوں کو چار بہنوں کو بھی لائے تو بہت بڑی بات ہوگا تو ہم چار بہنے آپ کے انڈر اوبجرویشن آپ کو دیں گے جنہیں آپ آپ کے جس بس بنا لے وہ تیار ہیں تو آپ ready ہیں گھر واپسی کی اس ابھیان میں ایک بہت بڑا کام کرنے کے لیے اگر گھر واپسی کا ادیش ہے کہ ایک انسان کو گھوٹن سے فریڈم کی زندگی دینا تو ایسے ایسے سپورٹ کرتی ہوں اور مجھ سے جتنا ہو سکے گا بٹ ہاں definitely میں یہاں پہ چیز کہنا چاہوں گی کہ اگر ان کو واقعی میں اس چیز کی ضرورت ہے یا وہ اس چیز کو سمجھتی ہیں definitely میں کبھی بھی اپنے ویچاروں کو نہ ہی فورس کی ہو نہ ہی فورس کروں گی جو اس چیز میں شانتی ہے اور اس چیز کی سپیرچوالیٹی کو ایکسپلور کرنا they are most welcome I support them بلکل بہنیں تو تیار بیٹی ہیں اب آپ سوچئے نا یہ بہنیں تڑپ رہی ہیں وہاں پر یہ لاسٹ والی جو جس کا آنکھوں میں تو آنکھے نااک واق سب ڈھک تو یہ اسلام سے خارج ہو جائے مطلب اس کے کپڑے پر یہ کپڑا ہے مان لی یہ گھسیٹ آتا ہوا چلا جائے پکھانا لگ جائے گندگی لگ جائے شٹ لگ جائے تو بھی اسے ہٹانا نہیں کیوں کیونکہ اس سے اس کا آنگ نجر آجائے پاہوں کی ایڑی کا پاہوں کے ایڑی کا ناکھن دکھنے پہ بھی برکاست ہو جائے اس کا بہت پرابلم آ جائے تو ایسے دھرم کو معاف کرنا میں نے دھرم جیسا پویتر شمد لے ایسے کلٹ کو ایسے مذہب کو بچیاں کیسے سوئی کار جہاں ان کا باپ اور جہاں بہت بڑی بات کہ ان کا مذہب کا تالیم دینے وقت لوگوں کو سکھا رہا ہے یہ پورا ملے گی یہ کوئی عام وقت نہیں سکھا انہوں نے بہت documentaries بنائی ہیں ہوروں کے اوپر کیا سیکس فسلیتیز رہیں جنت میں اور کیا کیا آفرز ملیں گے اور کیسے ملیں گے بہت کچھ انہوں نے بہت کرتے نہ کالی داسی جی ہرٹ کر رہی ہمارا ادیش ہے کہ ہر وقت مان ہو تاکہ گھر میں آجائے گھر واپسی کر لیں اور میں چاہتا ہوں اسی لیے کہ آپ سبھی ساتھی جتنے بھی بھائی بہن ہیں جو بھی گھر واپسی میں اس بھوش صدرے گھر کروڑوں بچیوں کا جو کروڑوں بچیاں آج تڑپ رہی ہیں لگ بگ 200 ملین میری آنکھوں میں آسوا آجاتے 200 ملین بہنوں کا شریر کا private part کا دیا کتنی 200 million 200 million یہ registered part کو کٹ دیا اور وہ private part بیچاری ماں بہن بیٹیاں تلپتی رہتی جیوان بر ان کو cancer ہو جاتا ان کو گاٹھے پڑ جاتی اور ان سسٹ ہو جاتی اب یہ بات ہے یہ یہ ان ملوں کو سمجھ میں نہیں ہماری آتما روتی یہ مانوتا کا کام کرنے والا ہر ایک روتا ہے اس لئے اس لئے کلٹ کا نرمان کی اپنے کے مہلاؤں کے انگ کٹ دیں گے صرف اس لئے کہ وہ کسی اور کی نہ ہو جائے اس شک پر اور اس شک کرنے کے بھنیاد پر آپ شریر کا private part کٹ دیں کیا ہے نہیں اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں سوامی جی تو اگر اگر میں تھوڑا سا اس میں ہلکا سا بائیولوجی کو انکلوڈ کرنا چاہتی ہوں یہ جو پرکریہ ہے مطلب men and women less sexually sensitive تو کیونکہ ان کا basic goal لطف اٹھانا نہیں ہے بلکہ مطلب مہیلا it is mostly کہ آپ بچے پیدا کریں زیادہ سے زیادہ آپ لطف نہ اٹھائیں اور اگر آپ لطف کی کوئی مطلب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے آپ مزے کریں یا نہ کریں بس آپ خدمت کرنے کے لیے اور خوش کرنے کے لیے اور بچہ پیدا کرنے کے لیے تب ہی تو آپ دیکھیں نا کہ جو 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 یہ لگ کبھی لیویا مائنورا جو 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 فورمیشن رہتا ہے اس کو جب یہ کرتے ہیں تو اس سے کبھی کچھ کچھ کیسز میں تو ان لوگوں نے کلائی توریس کو بھی ہٹا دیا اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے پشات کے راستے بند ہو جاتے وہاں پہ بیانہ بجار یہ بہت ہی غلط چیز اور یہ طریقے کا کلٹ ہوتا ہے نا یہ کلٹ کا ہی ایک سیمٹم ہے اگر آپ جتنی بھی اور ادر آپ ریلیجن کو پڑھیں گے تو انہی کا مارکنگ کا سسٹم رہتا کہ ہمارے ہاں اس طریقے سے کر رکھو ہم آپ دیکھیں نا ساؤت آفریقا میں آپ جائیں بہت سارے جتنے بھی الگ الگ ٹرائیب ہیں کسی کے ناک ناک شوں پہ ٹیٹو کیا ورہتا کسی کے اوپر scarification کیا ورہتا کوئی الگ طریقے کا وہ ہربل پینٹ اپنے باڈی پہ 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 تو اگر آپ دیکھیں کہ یہ کلٹ کا مارکنگ ٹیکنیک ہوتا ہے تو اگر ریلیجن ہوگا تو وہ آپ کو ویسے ہی رہنے دے گا آپ کو اس طریقے سے نہیں کرے گا کہ آپ بلکل بھن دکھیں اپنے اور انسانوں سے اور اسی حال میں آپ کو قبر سے نکالا جائے گا جب آپ جیسے پیدا اللہ نے کیا ویسے ہی نکالا جائے گا جب اللہ نے پیدا ہی ویسے کیا ہے اور ویسے ہی نکالا جائے گا قبر سے تو پھر آپ یہ سب غلط کام کیوں اب ہی کر رہے ہیں کیوں جنیٹل میوٹیلیشن کر رہے ہیں اگر جنیٹل میوٹیلیشن کر کے بھیج دیتے اوپر سے جو آپ کے برہ میں گوڈ ہیں وہ یہ سارا کام کر دیتے بیکار میں میڈیکل ایکسپینسز اور نائیوں کا ایکسپینسز کو ختم کر دیتے وہ تو جب قبر سے ویسے ہی اٹھانا ہے تو یہ ابھی کیوں آپ نے خراب کر دیا کسی زندگی آپ نے برباد کر دی تو یہ ساری چیزوں کا کوئی لوجیکل ریزننگ تر کیا کہ مطلب ایک جو ہوتا ہے سنسیٹیو طریقے سے بات کر کسی چیز کو سمجھانا یہاں پہ نہیں یہاں پہ ہے my way or the highway ہم ایسا کر تے ہم ایسا مانتے چیز اگزامپل میرے ساتھ میں ہیں انہوں نے ان کے ساتھ بہت پرابلم ہوا اور ایسا نہیں کہ یہ کوئی کم پڑی لکھی ہیں فررات دار انگری جی یہ بول سکتی ہیں ایسا بھی نہیں کہ ایک ہی بھاشا کا گیان کئی بھاشا ان کو آتی ہے اس کے باوجود ادھیان کرنے کے بعد انہوں نے پایا کہ جی 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 پر ان کے اتیا چار ہوا ان کے اوپر پرسنل لائیت میں اس کا کاران ہے کہ کلٹ مائنسیٹ اور اس طریقے سے اس کو نا سائیک الوجی میں مطلب ٹوکسیسیٹی کہا جاتا ہے نارسیزم کہا جاتا ہے کہ بس ہم جو کہہ رہے وہ سہی ہے اگر نہیں مانوگی تو بھاڑنے جاؤ ہم تمہارا وہ حال کریں جو کہ آمین تو آپ جب جان رہے کہ آپ آپ کا بچہ کمزور ہے یا آپ سوامی جی ایسے کوئی بھی کلٹ جب اسٹیبلش ہوتے ہیں تو وہ پریویس کوئی بھی سپیریچول سکرپچرز یا کوئی بھی دھارمک سکرپچرز کو وہ نگیٹ کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اٹیک کرتے ہیں لائیبریریز پہ چاہے آپ 4th century 5th century کے جو لائیبری آف فالیکسانڈریہ کا واقعہ لے لیں the romans attacked there تو آپ دیکھیں کہ کوئی بھی کلٹ سب سے پہلے ختم کرتا ہے knowledge base کو جب knowledge base ہی ختم ہو جگا تو وہ لوگ easily disconnect کر سکتے ہیں اور convert کر سکتے ہیں تو یہ تو totally ایک طریقے سے آپ بات تو وہی ہے گھوم پھر کے چیزیں تو وہی پہ آرہی ہیں آپ humanity case پہ تو آپ کام نہیں کر رہے ہو آپ تو humanity کو control کیسے کرنا اس پہ کام کر رہے ہو تو یہ ہے ان لوگوں کی cases جی بہت بہت بڑی بات آپ نے یہاں پر کہہ دی اور میں کچھ collars کو جوڑنا چاہوں گا جو آپ سے پرشن پوچھنا چاہتے ایک یا دو color کو میں نے studio میں link already paste کر دیا تھا اور color ہمارے پہلے 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 ایک بات اور کہنا چاہوں گا جو ایک مسلم ہوتے ہیں ایکٹیویٹی کرتے ہیں اور ایکس مسلم کی جو ایک کومیونٹی بن رہی ہے ایک کچھ کومیونٹی ایسی ہے جو مانوتا کی بات کرتی ہے ایک اچھے بیہیوئر اچھے سماج کی رتنا کے اندر بات کرتی ہے تو وہ لوگ دیدی اس کو اس کی ایڈینٹیٹی ریویل کرتے ہیں ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میرا پرشن ہے یہ دیدی کہ یہ ایکس مسلم کا ہے ایکٹیویسٹ کا ہے یا یہ مذہبی ہے جو دھوگلاپن کرتے ہیں دیکھیں آپ کا نام کیا ہے جی بھائی صاحب دیدی میرا نام جو ہے وہ میرا ایکس جامل آپ کی ایکس مسلم ہے کیا شاید لگتا ہم کا کنیکشن کٹ گیا جی بولیا جی ان کو میں یہی چیز جو بھائی صاحب ابھی جڑے تھے جاوید بھائی صاحب ان کو میں یہی چیز کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں کون کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا ہے ہر کسی کی سوچ الگ ہیں آپ اتنے سارے جو مطلب billions and billions of لوگ جو پلانٹ پہ ہیں آپ ہر کسی کو اپنی وچار دھارا کی حساب سے نہیں مطلب ٹرانس فارم کر سکتے ہیں آپ کو جو اچھا لگے آپ اس کا پرچار کریں اگر کوئی آپ کی آپ کی نیگیٹیو باتوں کو کر کے اگر کوئی اس کو پرچار کر کے اگر کسی کی رسک روزی چل رہی ہے یا کسی کے گھر میں کھانا آ رہا ہے تو وہ تو سو بھاگیل کا بات ہے میرے لیے بھی اور سب ہی لوگوں کے لیے کہ اگر ہماری نندہ کر کے کسی کے گھر میں روٹی آ رہی ہے تو کیا پروپلم ہے بس وہ ہمیں جینے دیں اور ہمیں مارے نہیں بات نندہ کر کے اگر دو روٹی کمارے ہیں نا ٹھیک ہے ان کا کارے وہی ہے وہ اسی کارے کے لیے آئے ہیں تو اس سے مطلب مجھے پتا ہے ایسے لوگ ہیں بات میں ان سے رشت نہیں ہوں کیونکہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے اور جس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اپنے جیون کو ویپن کے لیے اور جیون کو گزارنے کے لیے تو it's okay I mean دل میں کوئی بھی hard feelings نہیں رکھنا چاہیے ٹھیک ہے اگر کوئی مطلب گالی دے کے یا کوئی ابھدر کپنی کر کے اگر کسی کے گھر میں ڈال روٹی آ رہا ہے تو ٹھیک ہے کوئی پروپلم نہیں ہے آپ خوش رہیں بس چاکو لے کے دوڑائیں نا اور چاکو لے کے دوسروں کو نہ دوڑائیں بالکل آپ نے بہت بڑی بات کر رہا اس کے لیے میرا صاحب میرا صاحب جن کو بہت پیار کرتا ہوں میں جن کے راستے پر چل رہا ہوں مانو تھا کہ جن کا مارگ پر ایسے بہت بڑے فیلوسپر ہمارے دیش میں رہے کبیر جی کبیر جی کہتے ہیں ان کی بات کو ہی میں یہاں پر دھوڑا دیتا ہوں کبیر صاحب ہمارے بہت بہت بڑے ریسرچر ہوئے وہ بہت بڑے فیلوسپر ہوئے تو کبیر صاحب کہتے ہیں کہ نندک نیرے راکھیے آنگن کٹی چھوائے بین پانی سابن بینہ نیرمل کرے سبھائے جہے جہے کبیران جہے جہے کبیران تو کبیر صاحب کہتے ہیں کہ نندکو کو رکھیے آنگن میں اور ہم بھی کہتے ہیں کہ بلکل نندک رکھیے لیکن یہ مانو تھا لیکن نندک اپنی مریادہ نہ پار کرے نندک رہے ہتھیار آتنک وادی آتتا ہی نہ ہی نہ بن جائے نہیں تو کسی کے ویروت میں اگر ہو جائے ویگر ہو جائے اور یہ جو self ego problem ہے یہ problem ہے کبھی مجھے لگتا ہے کہ چودہ سو سال پہلے مومو ساپ کے ساتھ بھی یہ ہوا ہوا ego clashes وہ پائنٹ کی وجہ سے یہ سب create ہوا ہے مجھے جہاں تک میرا لگتا ہے ایک مانو سوابہ کہ کوئی کسی ابھی میں دیکھتا ہوں نا گاؤں میں ایک کو چھوٹے ساپ آتے چھوٹے ساپ چھوٹے ساپ کو ان کی پتنی بھی کھانا ان کی بیگم بھی کھانا نہیں دیتی لیکن دور دور سے عورتیں آتی ہے ان کے لئے کھانا بنا چھوٹے ساپ کھائیں گے چھوٹے ساپ کو گروہر کے دن سواری آتی ہے وہ جو گھوڑے کی سواری آتی ہے چھوٹے ساپ مطلب گھوڑا آپ سمجھ رہے ہیں وہ گھوڑا آپ اگر شاید آپ کبھی اس سائیڈ آئی نہیں ہے کبھی مدی پردیش کا مالوہ وغیرہ اس سائیڈ اللہ کا جو گھوڑا وہ اللہ کے ولی کا رسول کا جو گھوڑا تھا وہ ایک کے شریر میں آ جاتا ہے گھوڑا سواری کہتے ہیں اس کو ہاں گھوڑا وہ تاجیہ میں جو گھوڑا رکھتے ہیں بڑے ساپ چھوٹے ساپ بڑا بڑا جانگرہ اچھا 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 اس کو تو براک بولتے ہیں وہ جو جس وہ بولتے ہیں لیکن یہاں پر نا ان کو پکڑ کے یا لیہوسن یا لیہوسن یا حسین یا حسین یا اس سے کر کے دوڑایا جاتا ہے ابھی میرے پاس وہ ویڈیو اویلیو نہیں ہے کبھی آپ نیکس ٹائم آئیں گی ہم اس پر چرچہ کریں گے بٹ بٹ ان کے سارے جنتی چیز تو اوپر ہے نا نیچے تو نہیں ہے نا کچھ بھی نہیں وہ یہاں پر سواری آتی ہے ان کو باقاعدہ اور لوگ اس کی خود کی بیگم اسے کانا نہیں دیتی لیکن بہار سے ہندو عورتیں اس کو کھانا لاتی ہے پھر بڑی اس کی درگہ بنی ہے بہت بڑا کام یہ بھارت میں ہوتا ہے مالوہ میں ہوتا ہے راجستان میں ہوتا ہے بڑا ماترہ میں ہوتا ہے اور بڑی بات کہ اس کو ملہ جسٹیفائی کرتے ہیں اس کو پروس نہیں کرتا ملہ کیونکہ ملہ کو پتا ہے کہ لینڈ جیان یہی سے سیرو کرنا بات دوسری طرف چلی جائے گی میں پھر آپ کے جیبن پر ہی آ جاتا ہوں آپ نے اتنا آپ بڑیہ طریقے سے سمجھا لگاپتار ہمارے ساتھ ویورس بنے اور کالرس بھی کئی آئے ہیں لیکن آج ایک کالرس کا ہی جواب لے کر کہ ہم کارکم کو ویرام دیں گے اور آپ نے اتنے بیڑے پیار سے سمجھایا آپ اتنا بڑا مانا ہوتا کا کام کر رہی ہیں اور یہی مانا ہوتا تو چاہیئے یہ گھر واپسی کا مطلب مانا ہوتا ہے یہی میں سب کو سمجھانا چاہتا کہ ہیٹ نہیں اور یہ چیز میں کہنا چاہوں گی سوامی جی اگر آپ اجازت دیں بیفور ہم اس سٹریم کو اینڈ کریں تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں گصہ اور آکروش ان کو رہتا ہے جو اپنے لائف سے سیٹسفائیڈ نہیں رہتے ہیں یا جن کے جن کو مانسک سکون یا شانتی نہیں رہتی ہے تو یہ ہمیشہ آپ لوگ بھی مطلب بچلت نہ ہویا کریں آپ پہلے 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 وہ بھی گرسیت ہیں سب کوئی ایسا نہیں کہ ہر کوئی خوش ہے ہر کوئی کے لائف میں کوئی نہ کوئی ٹراؤما ہے تو اس حساب سے لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ہر انسان پرماتما کا بنایا ہے اور آپ اس کو جس نام سے بھی جانتے ہیں یا پکارتے ہیں یا کنیکٹ ہوتے ہیں اور جہاں یہ نہیں ہے تو سمجھ لیجے گی کچھ گڑھڑ ہے پیار محبت سے چیزوں کو ہنڈل کریں اور اگر جب ایسے بھی نہیں بات بنتی ہے یا آپ کے جان پر بناتی تو اپنی جان کی سرکشہ کریں بلکل اس کے اپنی اتنا بڑی بات کرو 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 کہاں کرنا یہ اس کے لئے بھی ہمارے بہت بڑے فیلوسفر ہمارے کبیر ساپ کر کے گئے کبیر لوہا ایک ہے سنیے کبیر لوہا ایک ہے گڑھنے میں ہے تا ہی کا بک تر بنے تا ہی کی شم سے لوہے سے ویدوان سے کیا بن رہی ہے تلوہ اور اسی سے آپ رکشہ کرنے والا کبچ کا نیرمان بھی کر سکتے تو یہ میرے بھائی اور بہن کو بہن کی رکشہ کے لیے مانو تا کی رکشہ کے لیے کریں تو بہت اچھا ہو اس کو صدمت اور یہ بھگوان بھگوان کبیر ہمارے آراد ہمارے دیوتا گریٹ فیلوسف اور درشن کے پات ریسے جنہوں نے اس سمیہ پر تانہ شاہوں کے بیچ آکر تھے تو وہ کہتے تھے ایک بار ان کے سامنے بڑی جوڑ جوڑ سے ملہ لوگ نواز چل رہے اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ تو کبیر صاحب نے کھڑے ہو کہ کھا کر پاتھر جوڑ کے ملہ مججد لی تُو نے بنائے اور اس پر ملہ باگ دے کیا بہرہ ہوا خدا یہ کبیر صاحب کہہ رہے اور آج سے سکھڑوں سال پہل کہہ رہے تو ہم تو وہ مانوطہ کے پجاری جنہوں نے بڑے بڑے سلطانوں کو بڑے بڑے حیوان کو بڑے شیطان کو ٹک کیا اور میں مانوطہ کی بات کرنے والے پرتی وقت کے ساتھ ہوں آپ نے بڑی بڑی ادھارتہ کے ساتھ آج جو وارتہ کری ہے میں جانتا ہوں کہ مانوطہ جسے پریڑنا لے کر کے ان کو پریرک بنا کر کے ان کی پریرک کہانی سن کر اور گھر واپس کر مانوطہ ہوں کسی ہم نہیں کہہ رہے کہ کسی آپ دھرم کو سکھ کر مانوطہ بہت بڑا کام آپ اسلام کو بڑا کام ہو جائے بہت بہت آبھاری آبھاری ہوں سوامی جی اور آپ کے سبھی درشکوں کا ہاتھ جوڑ بہت بہت دھنی واد آپ لوگ نے سنا سوامی جی بہت اچھا کار رہے ہیں پریز سپورٹ ہم ان اس قوز اور پریز میک ہمانی ریلیجن ہمانی اس کو آپ لوگ فالو کریں اس کو بہت کریں ہر انسان کے اندر اچھا ہی ہے اور آج ایسی ہم سیچویشن اور ایسے ٹائم میں ہیں کی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بہت ساری چرچائیں ہو رہی ہیں مانس روک کے بارے میں چرچا ہو رہی ہے تو definitely کوئی بھی انگزائیٹی یا سٹریس سے جوج رہا ہے تو اپنا کوئی بھی چیزوں کو لے کے فرسٹریشن نکالنے سے پہلے یا فرسٹریٹی ہونے سے پہلے میڈیکل ہیلپ کو ضرور آپ یہ کریں بہت لوگوں کی لائف ہوئی ہے جو لگ کو خود نہیں پتا تھا کی وہ کیا کر رہے ہیں پٹ آفتر میڈیکیشن آفتر سائکو تیرپی بھی رہے یس ہر پروبلم کا آج کے سمائے میں علاج ہے سو ڈیفنیٹلی لن ہزیٹیٹ ایک لائف ہے اچھے سے جیئے خوش رہے اور بہتر ہیومن بیم بہت 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 دہنیوات سوامی جی اور میں کہنا چاہتا کہ ایک بار مجھے ایک ملہ نے کہا کہ سوامی جی بڑا ہوا سو کیا ہوا جی سے پیر کھجور پنچھی کو چھایا نہیں پل لگے اتی دور تو میں دھنیوات دھنیوات آدھرنی ہماری کالی داسی جی کا پرماتمہ ان کو شتائیو کرے درگھائیو کرے پرماتمہ ان کو اسی طریقے سے جیون میں مانوتا کے کارے پر لگاتا ہے بھارت مات کی جی ہندو را جی مانوتا جی مانوتا جی مانوتا تو آج ہمارے ساتھ تھی ہماری آدھرنی کالی داسی جی جو کبھی سارا کھان تھی اور انہوں نے بتایا کس پرکار سے اتی نائی کہہ کر کہ میں آج کار کار کم ویرام کر چاہوں گا آپ سے بھرام نیوے دنے کہ ہمارے اس چینل کو آپ سب کے اس چینل کو مہیم کے اس چینل کو سب سکیئب کریں شیئر کریں لوگوں تک پہنچائیں یا جانکار آپ میں سے کئی ساتھیوں کا کہنا تھا کہ سوامی جی کچھ ایسی جگہ بتا دیجئے جہاں پر ہم سایوک کر پائیں تو یہ ہم نے کچھ پٹل بنائے ہیں آپ سکین کر کے بھی ہمیں سایتہ کر سکتے ہیں ویدیش میں بیٹے ساتھی پیپال کے مادیم سے سایتہ کر سکتے ہیں UPI ID پر بھی سایوک کر چاہتا ہوں کہ برا جو دیکھن میں چلا سنیے یہ اتنی بڑی بات جو ہے برا جو دیکھن میں چلا تو برا نہ ملیا کوئی اور جو گھر دیکھا آپ تو مجھ سے برا کوئی سمجھ یہ سمجھ گا اور گہری بات آپ کو سمجھ گا بہت بہت آرام سے سمجھ آئیں گے جیوان بھر ہمیں یہی کام کرنا آج ہم نے سارا جی کا پورا جی سنا آج ادھک سنکیہ ہمیں کارکم کو شیئر کرتے جائیں سبسکرائب کریں چینل کو اور ابھیان کو صحیح بھی کریں بھارت مات کی جائے وند مات رم جائے اندو راست جائے مان آنو مات